السلام علیکم جی ویلکم بیک ڈو میں یوٹیوب چینل امید ہے آپ لوگ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے میں بھی بالکل ڈیو کو آپ لوگوں کے دعا سے یار کافی زیادہ بھائی مجھے کومنٹس کر رہے ہیں اور کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں تو میں سوچا یار میں ایک ایک کو تو ریپلائی نہیں کر سکتا اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو بناتا ہوں ان سب کو ان کا جواب مل جائے گا جو جو بھائی مجھے سوال کر رہے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے کیونکہ میں اس طرح کے اور مزید ویڈیو بناوں گا آپ کے لیے تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہوئے تو بغیر ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو کو کرتے ہیں شروع جب اوٹ پاس اوپن ہونے تھے تب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے بولا تھا یار تقریباً ہر بندہ جو ہے وہ واپس جا سکتا ہے چاہے وہ کسی طرح سے بھی ملیشیا میں ان ہوا ہو یعنی اگر وہ تھائی لینڈ کے راستے سے آیا ہے یہاں وہ ائرپورٹ سے آیا ہے یہاں وہ سیٹنگ سے آیا ہے فار اگزمپل کہ وہ کسی طرح سے بھی آیا ہے ملیشیا میں انٹر ہو گیا اور اس نے واپس جانا ہے اوٹ پاس کے ثرو تو وہ واپس جا سکتا ہے لیکن ایک یا دو قسم کے بندے ہیں جو لوگ واپس نہیں جا سکتے ان کا میں آپ کو بتاؤں گا لاسٹ پہ کیونکہ وہ بڑا خطرنا قسم کا کام ہے تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا انٹ پہ کہ کون سے بندے جو ہیں وہ واپس نہیں جا سکتے اور انہیں ایسا کیا گناہ کر دیا کہ وہ واپس نہیں جا سکتے تو اس کا بھی انشاءاللہ حال ہے لیکن وہ آپ کو میں ویڈیو کے انٹ میں بتاؤں گا اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جی بھائی میں پوچھتے ہیں یار ہماری ٹکٹ ہو گئی ہے تو اوٹ پاس کی ہماری اپوائنٹمنٹ نہیں آ رہی یار آپ لوگ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے ٹکٹ کنفرم نہیں کرنے سب سے پہلے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ نے تقریباً کم سے کم ایک ہفتہ دس دن کے بعد ٹکٹ رکھنی ہے یعنی آپ کی آج اپوائنٹمنٹ ہے اور آج سے آگے ہفتہ دس دن کے آپ نے ٹکٹ رکھنی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ ڈلے بھی ہو جائے اللہ نہ کرے آپ کا کوئی ڈاکومنٹ میس ہو جائے اور وہ آپ کو بولے کہ دوبارہ اپنے ڈاکومنٹ لے کے ہو پھر آپ کو زلیل نہ ہونا پڑے اور آپ کے پاس ابھی ٹائم ہو کی وجہ سے اگر آپ کا آؤٹ پاس نہیں لگتا تو آپ کے پاس کم اس کم ٹائم تو ہوگا اگر اپوائنٹمنٹ کے ایک یا دو دن بعد آپ کی ٹکٹ ہوگی تو وہ تھوڑا ساپ کے لیے مشکل ہو جائے گا لیکن جن بھائیوں کے پاس ڈاکومنٹ آرہی پورے ہیں سب اوکی ہے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں احتیاطاً آپ کو بہرنا ہو کہ آپ تھوڑا سا دا وقفہ رکھیں تقریباً ایک ہفتے کا ٹکٹ میں آپ دوسری بات کر لیتے ہیں بھائی لوگ پوچھ رہے ہیں ہماری اپوائنٹمنٹ بہت لیٹ آ رہی ہے ہم نے جلدی جانا ہے اس کا بھی سلوشن ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جہور باروں میں رہتے ہیں سب سے پہلے اپنے نزدیک چیک کریں ادھر اپوائنٹمنٹ آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے نہیں ملتی کیل میں چیک کریں وہاں پہ کیا سین ہے پترہ جائے میں یا اور کسی ترگانوں میں کلنٹن میں ساری جگہ پہ آپ چیک کریں کہ جہاں پہ آپ کو نزدیک ترین ملے گی پوائنٹمنٹ وہاں پہ آپ ہی کر لیں کیونکہ اگر آپ تھوڑی سٹیکل کریں گے تو آپ کو جلدی ملے گی ورنہ آپ اپنے ایریا میں بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کو تو پتا کہ ٹائم جب آئے گا آپ کا باری آئے گی تو پھر ہی آپ کو ملے گی کیونکہ آر ایڈی بہت زیادہ لوگوں میں پوائنٹمنٹ بوک کروالی ہوئی ہیں اگر آپ نے جلدی جگہ پھر آپ کو سٹیکل کرنی پڑے گی اور دوسری سٹیز میں آپ نے کوئی چیک کرنا پڑے گا اگر کسی سٹیز میں اویلیبل ہوگی تو پھر آپ کو وہ مل جائے گی اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا یہ بھی آپ کا مسئلہ ہو گیا اور آپ کوشش کریں کہ کسی اور سٹیز میں چیک کریں ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کو کوئی نزدیک ترین اپوائنٹمنٹ مل جائے بات کر لیتے ہیں کہ کون سے بندے ہیں جو اوٹ پاس کے ثرو واپس نہیں جا سکتے جو بندے اپنی کمپنی سے باگ گئے ہیں اور ان کے پاسپورٹ جائے ہیں وہ کمپنی کے پاس ہیں ان کو بولتے ہیں لاری ماجیکن وہ بندے واپس نہیں جا سکتی اس کی ایک وجہ ہے اگر آپ کے بوس نے آپ کے اوپر اف ای ار کٹوائی ہوئی ہے یعنی آپ کے اوپر ریپورٹ ہوئی ہے ملیشیا میں کہ یہ بندہ میرا ورکر ہے اور اس کا کونٹریکٹ میرے ساتھ اتنا تھا اور یہ کام چھوڑ کے باگ گیا ہے اس کا پاسپورٹ میرے پاس ہے پھر آپ لوگ آٹ پاس کے ذریعے بھی واپس نہیں جا سکتے اس کا کیا سلوشن ہے اس کا یہ سلوشن ہے کہ آپ لوگ اپنے بوس کے پاس جائیں اس کو سیٹل کریں اور اس کو بولیں کہ یار میرا یہ مسئلہ مجھے جانا لازمی ہے تو کائنڈری جو ای ای ار ہے اس کو آپ واپس لینے پھر آپ لوگ واپس جا سکیں گے اور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا کہ اگر آپ کے اوپر ای 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 ر ہوئی ہے تو پھر آپ نے ایمیگریشن میں نہیں جانا ٹھیک ہے اگر آپ جائے تو پھر ہو سکتا آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے پہلے آپ اپنا معاملہ کلیر کریں پھر آپ ایمیگریشن میں جائیں کافی زیادہ بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ مارا آٹ پاس لگوا دیں یار میں اسے بڑی ہی مذہب کرتا ہوں ایم ریلی سوری کہ میں ایجنڈ نہیں ہوں تو میں یار یہ کام نہیں کرتا کینڈری آپ مجھے نہ کہا کریں میں صرف آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ نے اپنا اوٹ پاس لگونا تو وہ آپ خود لگوائیں اگر آپ کو جلدی ای ایمرجنسی ہے تو پھر آپ کسی ایجنڈ بھائی کے ساتھ کونٹیکٹ کر لیں وہ آپ کا کام کروا دیں گے ہاں اس کے ساتھ مجھے ایک اور بات یاد آگئے کہ جن بھائیوں کے اوٹ پاس کے لیے ڈاکومنٹس جمع ہوئے ہیں آر ایڈی ان کا جو پراسیچر ہے وہ چل رہا ہے وہ لوگ امیگریشن میں نہ جائیں آر ایڈ پاس کے لیے کیونکہ ان کا آر ایڈ پاس نہیں لگے گا ان کا سپیشل پاس ہی لگے گا کیونکہ ان کے ڈاکومنٹ آر ایڈی سب میٹ ہو چکے ہیں سپیشل پاس کے سپیشل پاس کے لیے تو وہ میرا بھائی صرف اپنے سپیشل پاس کا انتظار کریں جب ان کا سپیشل پاس لگے گا وہ سپیشل پاس کے ثرو ہی واپس جائیں گے کسی بھائی کو پاکستان میں زیادہ ایمرجنسی نہیں ہے بس اس نے ویسے ہی پاکستان جانا ہے تو وہ تھوڑا سا ویڈ کر لیں کیونکہ ابھی اکیتیس دیسمبر تک ٹائم ہے بہت زیادہ آپ آرام سے جائیں ریلیکس ہوگا جائیں کیونکہ آپ کو پتہ ابھی بہت زیادہ رش ہوگا اگر تو آپ کو ایمرجنسی یا پاکستان میں لازمی جانا تو پھر تو آپ کا جانا بنتا ہے لیکن آپ نے بس ویسے ہی جانا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا ویڈ کر لیں جب تھوڑا سا رش کم ہوگا پھر آپ آرام سے چلے جائیں گے کیونکہ ابھی آپ کو پتہ کافی زیادہ رش ہے اور ٹکٹ بھی کافی زیادہ مہنگی ہوئی ہیں اب لازمی اس سوال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جی کالنگ ویزا کب اوپن ہوگئے یار کالنگ ویزا کے علیٹیڈ ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ فیلہ تو انہیں اوٹ پاس اوپن کی ہوئے ہیں ان کا یہی مقصد ہے جو لوگ ملیشیا میں اللی کل موجود ہیں وہ لوگ جب بھی کالنگ ویزا اوپن ہوئے انشاءاللہ آپ کو بھی پتا چل جائے گا ہر طرف شور مات جائے گا ملیشیا کے کالنگ ویزا اوپن ہو گئے ہیں لیکن فیلال ابھی تک ملیشیا کے کالنگ ویزا جو ہیں وہ بلکل بند ہے اگر آپ کو کوئی بولتا ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یار وہ سچ بورڈ ہے یہ جور بور لیکن میری انفرمیشن کے مطابق ابھی تک ملیشیا کے کالنگ ویزا بند ہے آج کی تھی یہ چھوٹی سی انفرمیشن جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ